بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی پی ایل اس وقت دنیا کا یہ سمجھے کہ سب سے بڑا ایونٹ کے حالات ہے وہ اس وقت کھیل جا رہا ہے اور وہ کھیل جا رہا ہے یو اے ای میں کیونکہ کیونکہ انڈیا کے حالات ابھی اچھے نہیں ہیں وائرس کے حوالے سے تو بارحال حالات اچھے نہیں ہیں لیکن آئی پی ایل کھیلی جا رہی ہے اور الحمدللہ آئی پی ایل کے بہت سارے میچز ہو چکے ہیں سی ایس کے وی ایس ممبائی انڈیانز یعنی چننائی سپر کنگ ورسس ممبائی انڈیانز کے نتیجے کے بارے میں ہم بات کریں گے کہ کیا نتیجہ نکلا تھا اس پہلے میچ کا اس کے بعد دوسرا میچ کھیل گیا دہلی کیپٹلز ورسس کنگز ایلیون پنجاب اس کے نتیجہ کیا ہوا ہم اس پر بھی بات کریں گے رویل چلنجر بینگلور ورسس سن رائزز ہیدر آباد کے میچ کے بارے میں بھی بات ہوگی چننائی سپر کنگ ورسس راجستان رویلز اس کے حوالے پہ بھی ہم بات کریں گے ممبائی انڈیانز ورسس کلکتہ نائٹ رائیڈر کے میچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی کنگز ایلیون پنجاب ورسس رویل چلنجر بینگلور کے میچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی چننائی سپر کنگ ورسس دہلی کیپٹلز کے میچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی اور کلکتہ نائٹ رائیڈرز ورسس سن رائزز ہیدر آباد کے میچ کے حوالے سے بھی بات ہوگی پھر جانے سے پہلے نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ اور پی ایس ایل کے حوالے سے بھی تھوڑی سی بات کرنی ہے آپ لوگوں سے کیونکہ پی ایس ایل والوں کے لیے کچھ خطرناک موڑ آ رہے ہیں تو وہ خطرناک موڑ کیا ہے ہم اس پر بھی بات کریں گے لیکن 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 جناب اتنی بھی جلدی کیا ہے ابھی نیوز کی طرف نہیں بڑھ رہے ہیں کیونکہ اگر آپ لوگوں کو یاد ہو کہ پچھلے شو میں میں نے ایک سوال کیا تھا آپ لوگوں سے جناب وہ سوال یہ تھا کہ آپ لوگوں نے بتانا تھا کہ پاکستان نے آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ کتنے بار جیتا ہے اور کون کون سے سن میں جیتا ہے یہ آپ لوگوں نے بتانا تھا یہ میرا سوال تھا کومنٹ باکس میں دو لوگوں نے اس کے جوابات دیئے ہیں شانِ علم کہتے ہیں کہ پاکستان has won the آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ ونز جناب طیب علی کہتے ہیں پاکستان 2009 میں آئی سی سی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا یونس خان کی کپتانی میں یہ انصر ہے آپ کے سوال کا تو جناب جواب میں بھی بتے دیتا ہوں جی بالکل جواب ٹھیک ہے پاکستان نے 2009 میں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ جیتا تھا یونس خان کی کپتانی میں اب اگلا سوال کر رہے ہیں اور پھر آپ لوگوں نے کومنٹ باکس میں جواب دینا ہے بغیر چیٹ کیے اگلے شو میں پھر آپ لوگوں کے جوابات شامل کیے جائیں گے پاکستان نے آئی سی سی کے کتنے ایونٹ جیتے ہیں اور کون کون سے سن میں جیتے ہیں یہ آپ لوگوں نے بتانا ہے کومنٹ باکس میں آپ لوگوں نے لکھ کر مجھے بتانا ہے اور انشاءاللہ اگلے شو میں آپ لوگوں کے جوابات شامل کیے جائیں گے ہم آ جاتے ہیں اپنے نیوز کی جانب آئی پیل کے پہلے میچ کے حوالے سے جو کہ کھیلا گیا سی ایس کے ورسز ایم آئی یعنی چننائی سوپر کنگ ورسز مومبائی انڈینز جہاں پر مومبائی انڈینز نے پہلے بیڈنگ کی وہاں پر مومبائی انڈینز کا آغاز تھوڑا اچھا رہا ڈکاوک نہیں کیے تیتیس رن رویج شرما نے کیے چودہ رن لیکن اس کے بعد مومبائی انڈینز بکھڑنے لگی جب سنتالیس پر رویج شرما آؤٹ ہوئے پھر ڈکاوک آؤٹ ہوئے اس کے بعد سوریہ کمار یادف آؤٹ ہوئے سورف تیواری نے اکتیس والو بھی کیے بیاللیس رن لیکن اس کے باد کچھ زیادہ چلنی چاکے پلاڈ نو رن بنا سکے ہارتک پانڈیا نے چودہ رن بنائے چھوٹے چھوٹے رن کیے ٹوٹل وان انڈینز سکسٹی ٹو رن سکور کیے مومبائی انڈینز نے 163 کا ٹارگیٹ دیا چننائی سپرکنگ کو جب چننائی سپرکنگ بیڈنگ کرنے کے لیے آئی تو شہین واتسن اور ملی ویجے جلدی آؤٹ ہو گئے گیارہ رن پہ دو ویپٹے گرنے کے بعد رائدو نے کیے ایک ہتتر رن تاور توڑ بیڈنگ ڈوبڈیسز نے کیا اٹھاون رن پارٹنرشیب ان دونوں کے جارے میں آنے ایک سو دس رن کی رہی اور اس کے بعد سیم کرن دونی نے اپنے سے اوپر بھیجا اور سیم کرن نے دو چھکے اور ایک چوکے کی مدد سے اٹھارہ رن چھے گن دو بکی اور وہ آؤٹ ہو گئے اور دونی آخر میں آ کر بغیر رن بنائے دو بال کھل کر کھڑے رہے جہاں پر 166 پر 5 آفٹر 19.2 آور چال بار رکھتے ہوئے پانچ وکٹو سے سی ایس کے یعنی چنائی سپرکنگ نے اپنا پہلا میچ جیت لیا اور مومبائی انڈینز پچھلے آٹھ سالوں سے پہلا میچ ہارتہ آ رہا ہے اپنی ایونٹ کا جو کہ لازٹ ٹائم ڈیفینڈنگ چیمپئن نے 2019 میں مومبائی انڈینز نے آئی پیل کا خطاب جیتا تھا آئی پیل کے دوسرا میچ کھیلا گیا پھر ڈیلی کیپیٹلز ورسس کنگز الیون پنجاب ڈی سی ورسس کے ای پی ڈیلی کیپیٹلز نے کی ہے پہلے بیڈنگ کیونکہ کنگز الیون پنجاب نے ڈاوز جیت کے پہلے بیڈنگ کروایا ہے جہاں پر دھون بغیر رن بنائے رن آؤٹ ہوئے پیتھوی شاہ جنہوں نے پانچ رن کیے ہیٹ مائیڈ نے سات رن کیے یوں تیرہ رن پہ تین خلاڑی آؤٹ ہونے کے بعد سریش ایئر کپتان سریش ایئر کو بنایا گیا ہے دیلی کیپیٹلز کے کپتان سریش ایئر ہیں مومبائی انڈینز کے کپتان روحج شرمہ ہے چنہائی سوپرگن کے کپتان تھے دھونی اور دھہری کیپیٹلز کے کپتان بنائے گئے ہیں سریش ایئر جنہوں نے انتالیس رن کیے اور رشاپ پنت نے کیے اکتیس رن ان دونوں کے درمیان پارٹنرشپ لگی تیہتر رن کی لیکن اس کے بعد پھر وکٹے گرنی شروع ہوئی اور اس کے بعد مارکر سٹوائنس نے آ کر تباہ کن بیڈنگ کی جہاں پر کرس جارڈن کو ایک آور میں تیس رن تین چھکے اور دو چوکوں کے مدد سے ایک آور میں تیس رن بنا دیئے اور یوں اکیس بال پہ ترپن رن بنائے مارکر سٹوائنس نے یوں ڈیلی کیپیٹلز نے ون ہنڈیڈ ففٹی سیون فور سیون آفٹر ٹوئنٹی آورز کنگز الیون پنجاب کا آغاز بلکل بھی اچھا نہیں تھا راہل نے اکیس رن کیے باقی سب زیرو ایک پانچ سات آٹھ کرتے رہے اگر وال نے لیکن اینڈ تک پہترین کیل ایٹی نائن کیے سکسٹی ون بال پہ میچ کو جیت تک لے کر آ گئے تھے تین بال پہ ایک رنج آئیے تھا جب ایک بال مس ہوا دوسری بال میں مائن کا کروال کیچ آؤٹ ہوئے پھر اگلی بال پہ کریس جارڈن کیچ آؤٹ ہوئے اور بالر تھے مارکر سٹوائنس سپر آور کا آغاز ہوا کنگز الیون پنجاب کو کرنی کی تھی پہلے بیڈن کیوں کہ کنگز الیون پنجاب نے کی تھی لاس میں بیڈنگ سپر آور کا یہ رول ہے کہ جو لاس میں بیڈنگ کرتا ہے اس کو سپر آور میں پہلے بیڈنگ کرنی ہوتی ہے کنگز الیون پنجاب کی طرف سے راہل اور نکلیس پران بیڈنگ کرنے کے لیے آئے تو راہل نے پہلی کے ان پر دو رن بنائے دوسری کے ان پر کیچ آؤٹ ہو گئے اور پران کو سٹائک ملا میکسویل آئے لیکن پر دوسری گین پر بولڈ ہو گئے تو یوں سپر آور میں آپ کو صرف دو ہی وکٹ ملتی ہے کھلنے کے لیے اگر دو بول وکٹ آؤٹ ہو جائے تو پھر آپ آگئی بیڈنگ نہیں کر سکتے اس لیے تین بالوں پر دو رن بنائے اور دو وکٹے گریں تو یوں تین رن کا حدف ملا ڈیلی کیپٹلز ریش اپپنت اور کپتان سریش ائیر ویڈنگ کرنے کے لیے ایرش اپپنت سامنے تھے اور پہلی گین جو ہے وہ وائٹ کر دی گئی اور دوسری بال پر دو رن بن گئے جہاں پر ایک گین پر تین رن بنانے کے بعد میچ جیت لیا دیلی کیپٹلز نے کنگز ایلین پنجاب جیت کے قریب آ کر بھی ہار گیا تو بہت زبادہ دس میچ رہا تھا یہ جہاں پر دیلی کیپٹلز نے بل آخر دس وکٹوں سے میچ جیت لیا ہے اور اس کے بعد تیسرا میچ کھلا گیا آر سی بی ورسیس ایس آر ایچ یعنی رویل چیلنجر بینگرورڈ ورسیس سن رائزز ہیدر آباد آر سی بی نے پہلے بیڈنگ کرنے کا فیصلہ کیا دیو داس پرٹیکل دیو داس پرٹیکل نے بنائے چھپن رن اور ینگے بیس سال کے چھپن رن کیے بیالیس گیندوں پر فرنچ نے کیے پچیس گیندوں پر انتیس رن پارٹنشے بین دونوں کے درمیان رہی تھی نوے رن کی چھا سٹھ گیندوں پر لیکن پھر دونوں آؤٹ ہو گئے گیاروی آور کی آخری بال پرٹیکل آؤٹ ہوئے اور باروی آور کی پہلی بار پر فرنچ آؤٹ ہوئے کولی کو زیادہ اچھا نہیں کر پا رہے ہیں چودہ رن بنائے انہوں نے تیرہ گیندوں پر کوئی باؤنڈری شامل نہیں تھی اے بی ڈیویلرز فیفٹی ٹو کیے انہوں نے سپ ٹھائٹی ون بالوں پر بہترین بیڈنگ چار چوکے اور دو چھکی ان کی میں شامل تھے پارنشیب اے بی اور کولی کے درمیان اکتیس بال پر چونتیس رن کی رہی ٹوٹل ایک ستر سٹھ رن کی ہے پانچ ہلاڑیو کی آؤٹ ہونے پر بیس اور کے اختتام پر سن رائز ہیدر آباد کا آغاز اچھا نہیں رہا وارنر بد قسمتی سے ایک اچھے شورٹ پر بیس رسٹو کی سبھات لگا دیا تھا ہمیش آدف نیچ لے وہ رن آؤٹ ہو گئے 63 کیے بی رسٹو نے چوالیس گندوں پر منش پانڈے نے کیے 32 رن لیکن اس کے بعد جیسے وکٹو کی جڑی لگ گئی چہل نے تین خلاڑیو کا آؤٹ کیا اور یہی ٹرننگ پوائنٹ تھا جب چہل نے تین خلاڑیو کا آؤٹ کیا ٹھارہ رن دے کر چار اور میں یوں ایک ستریپن رن پر آل آؤٹ ہو گئی انیس اشاریہ چار آور میں سن رائز ہیدر آباد کی ٹیم اور یوں آر سی بی نے دس رن سے میچ جیت لیا میچ فور سی ایس کے ورسس آر آر یعنی چننائی سوپر کنگ ورسس راجستان روائلز راجستان روائل نے پہلے بیڈنگ کی اور سیمسنگ سنجس سیمسن نے بنائے سیونٹی فور نائن سکسز ایک ہی اننگز میں انہوں نے لگا دیئے سمیت نے کیے سکسٹی نائن چار چھکے انہوں نے بھی لگائے اس میچ میں چھکوں کی بارش ہو رہی تھی کیکہ یہ میچ شارجہ کرکٹ گراؤنڈ میں کھیلا جا رہا تھا پارنشی بھی ان دونوں کے درمیان ایک سو سے زیادہ کی رہی تھی جسوال نے صرف چھے رن کیے ٹومکرن نے دس رن کیے جعفرہ آرچن نے ستائیس رن کیے چار چھکے ساتھ والوں پر انہوں نے ایک ہی عور میں انگیٹی کو آخری کے عور میں چار چھکے لگائے اور ایک سو چھاسی سے آخری عور میں تیس رن بن گئے تھے جس کی وجہ سے دو سو سولہ رن بنانے میں کامیاب ہوئی راجستان رویلز کی ٹیم سترہ چھکے پوری انگز میں لگے ہیں سترہ چھکے سی ایس کے نے آغاز کیا واتزن تیہ تیس رن بنانے کے آؤٹ ہوئے چار چھکے اور ایک چوکہ ان کی انگز میں بھی شامل تھا ویجے نے چار چوکے لگا کے بائس رن بنائے ٹوپلیزز نے دوسری ففٹے حاصل کی بہترین بیڈنگ سیم کرن کو بھیجا کیا جنہوں نے سترہ رن کیے سیفہ چھے گیندوں پر دو چھکے اور ایک چوکہ ان کی انگز میں بھی شامل تھا جادف نے کیے بائس رن صرف اور سیفہ چودہ گیندوں پر اور چار چوکے انہوں نے بھی لگایا دھونی نے سترہ گیندوں پر انتیس رن بنائے تین چھکے ان کی انگز میں بھی شامل تھے کیوں دو سو چھے وگٹ کے نقصان پر بیس آور کے اختتام پر سولہ چھکوں کے ساتھ بنایایا کینگز ایلیون پنجاب نے اور یوں سولہ رن سے راجستان میچ جی دیا لیکن اس میں ریکارڈ کائم ہوا کہ ایک ہی میچ میں تہتیس چھکے لگے ہیں چار سو سولہ رن چالیس اوورز میں بنے ہیں اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کیا کچھ ہو سکتا اس میچ میں ہوا ہوگا بہترین برکل سمجھے کہ مزے دار والا جو لوگ دیکھنا جاتے برکل ویسا ہی میچ ہوا بس لوگوں کی کمیتے اگر لوگ ہوتے تو اور زیادہ مزہ آ جاتا اور یوں پانچوہ میچ کھیلا گیا ممبئی انڈینز ورسز کلکتہ نائٹ رائیڈرز ممبئی انڈینز نے پہلے بیڈنگ کرتے ہوئے روہت نے ایٹی کیے فویفٹی تھری بالز پہ بیٹرین بیڈنگ کی روہت چرمائنے سوریا کمار یادف جن پہ سب کو امیدیں ہیں سنتالیس رنگ کی انہوں نے سورف ترارین اٹھائیس اور پانڈیا نے کیے اٹھارہ رن پولارڈ نے تیرہ رن کیے اور یوں ٹوٹل ون ہنڈیڈ نائنٹی فائیف ساتھ ریاد کے نقصان پر بیس سور میں بنائے ممبئی انڈینز نے اور یوں ایک سو چھانوے رنگ کا حدف ملا کے کے آر کی بیڈنگ پھلکل بھی اچھی نہیں تھی کارتک نے چوتیس رنگ کیے اور رانہ نے چوبیس رنگ کیے باقی سب ڈبل فگر سترہ اٹھارہ بائیس نارائن کے زیرو شمن گل بارہ رن کر کے بارہ ہی گیارہ رن کر کے آؤٹ ہوئے تھے یہ کچھ سین کے 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 ساتھ بہت برا ہوا کے 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 آر نے ون ہنڈیڈ فورٹی سکس سکور کیا لیکن انہیں چاس رنگ سے ممبئی انڈینز نے میچ کو جیت لیا ہے آئی پیل کا چھٹا میچ کھیلا گیا کے ای پی ورسس آر سی بی ٹنگز الیون پنجاب ٹنگز الیون پنجاب نے پہلے بیٹنگ کا آغاز کیا کیونکہ روال چیلنجر نے ٹوچ جیتا تھا ورات کولی نے پہلے بالنگ کرنے کا فیصلہ کیا راہل نے کیے ایک سو باتیس رن چونسٹھ گیندو پہ سیون سکسز فورٹین فورز اور کیا بلے بازی کیے یار اس بلے باز نے دو کیچز ضرور ورات کولی نے اس کے چھوڑے ضرور ان کے لئے کیا مارا ہے دھو دیا بلکل کپڑوں کی طرح مارا ہے بولرز کو اور کسی کو ڈیڈ سٹین امیش یادف کسی کی بھی چلنے نہیں دی بہت مارا ہے اس نے اور کمال کی پٹائی کیا کمال کی اگر وال نے کیے چھبیس رن پران نے سترہ رن کیے میکسوال نے پانچ رن کیے کرن نائر نے سولہ رن کیے اور یوں دو سو چھے چار کھلائٹ کے نقصان پر پیس آور میں بنائے کینگز لیون پنجاب نے آر سی بی کا آغاز بلکل بھی اچھا نہیں تھا پرٹیکل بغیر رن بنائے آؤٹ ہوئے فرنچ نے کیے بیس رن فلپ نے کیے ایک رن کولی نے کیا ایک رن اے بی ڈی ویلرز بنایا ٹھارہ رن سندر نے کیے سنتیس رن ون انڈر نائن آل آؤٹ آفٹر نائنٹین پوائنٹ ون آور اور یوں نائنٹی سیون رن سے کنگز لیون پنجاب نے کامیابی حاصل کر لی آئی پیل کا ساتوہ میچ کھیلا گیا سی ایس کے ورسز ڈی سی چننائی سوپر کنگ ورسز تہلی کیپیٹلز تہلی کیپیٹل پہلے بیڈنگ کرنے کے لیے اتری کیونکہ چننائی سوپر کنگ نے توز جیت کر تہلی کیپیٹل کو کروائی پہلے بیڈنگ تہلی کیپیٹلز نے آغاز کیا دھون نے پینتیس رنگ کیے ستائیس بولوں پر تین چوکے اور ایک چھکا ان کی نگز میں شامل تھا پیٹلی شورڈ نے سکسٹی نائن کیے دس چوکے ایک چھکا ان کی نگز میں شامل تھا فورٹی تھیری بولوں پر تھیڈی سیون کیے پنت نے چار چوکا ایک چھکا ایر نے چوبیس رنگ کیے دو چوکے ان کی نگز میں شامل تھے مارکس ٹرائیڈنس نے پانچ رنگ کیے تین بول پر پانچ رنگ کیے ایک چوکا ان کی نگز میں شامل تھا ون سیونٹی فائیب فور تری آفٹر ٹوئنٹی اوورز کے دہلی کیاپٹلز سی ایس کے کی بیڈنگ آغاز بلکل بھی اچھا نہیں تھا مولی ویجی اور شین وارسن نے سلو آغاز دیا وارسن جلدی آگے آؤٹ ہوئے اور مولی ویجی نے دس رنگ کیے دوپلیس نے پھر سے تین تالیس رنگ کیے اپنے ففٹی سے اس بار چوکا ہے جادب نے پچیس رنگ کیے دھونی نے سترہ رنگ کیے تین چوکے لگایا تیرہ والو پر چدے جا کوئی زیادہ اچھا کر نہیں سکے بارہ رنگ دو چوکوں کی مدد سے اور یوں ایک سو اکتیس پہ سات بیس آور کی اختتام پر چوالیس رنگ سے دیلی کیپٹلز نے اپنا دوسرا میچ بھی جیت لیا تو ڈیلی کیپٹلز پوائنٹس ٹیبل پر ٹاپ میں کیونکہ اس نے دو پہ دو میچز جیتے ہیں اور یوں ڈیلی کیپٹلز ٹاپ پر آگئی کنگز لیون پنجاب کو دوسرے نمبر پہ کر دیا کنگز لیون پنجاب کی رن ریٹ کے وجہ سے کیونکہ انہوں نے نائنٹی سیون رن سے آر سی بی کے خلاف میچ جیتا بارہال آئی پیل کا آٹوہ میچ کھلا گیا کیکی آر ورسیز ایس آر ایچ یعنی کلکتہ نائٹ ریڈر ورسیز سن رائزز ہیدر آباد ڈرابیٹ وارنر ورسیز دینیش کارتک سن رائزز ہیدر آباد نے پہلے بیڈنگ کا آغاز کیا ورنر نے کیے چھتیس رن منش پانڈے نے کیے ایک آون رن ردیمان سہا نے کیے بنائے کیکی آر کا آغاز اچھا تا سکسٹی نائن کیے پانچ چوکے اور دو چھکے لگا کر شمن گلز نے نارائن نے کیے بغیر کوئی رن بنائے زیرو پر دوسری بار نارائن زیرو پر آؤٹ ہو گئے رانہ نے چھبیس رن کیے تیرہ بالوں پر چھے چوکے ان کی نیگز میں شامل تھے کارتک بغیر کوئی رن بنائے تین بال پر آؤٹ ہو گئے مارگن نے کیے فورٹی ٹو تین چوکے دو چھکے انہوں نے لگایا فورٹی ٹو کے لیے شبمن گل اور مارگن کے درمیان پارٹنرشپ رہی نائنٹی ٹو آف سیونٹی بالز اور یوں ون ہنڈڈ فورٹی فائی پور سری آفٹر ایٹین آورز اور یوں سات وکٹو سے کے 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 آر نے جیت لی ہے یہ بازی اور کے کے آر نے اپنی پہلی جیت درست کر لی ہے نیشنل ٹی ٹو انڈی کب کی طرف آنے سے پہلے بتا دیتے ہیں کہ اس آٹھ ٹیموں میں کون سے کپتان موجود ہیں تو جناب سی ایس کے کپتان آپ سب جانتے ہیں مہندرہ سنگھ دھونی ہے ممبائی انڈینز کے کپتان آپ سب ہی جانتے ہیں روید شرمہ ہے جو کہ پچھلے سال انہوں نے ٹیم کو جتوایا بھی ہے دہلی کیپٹل جن کے کپتان سریش ایئر ینگ کیپٹن ہے اور کینگز الیون پنجاب کے کپتان کے ایل راہول جنہیں کمال لا جواب راہول بھی کہا جاتا ہے وہ اس وار بنے ہیں کینگز الیون پنجاب کے کپتان آر سی بی کے کپتان ویرات کولی ہیں جو کہ کافی سالوں سے ہیں اور سن رائزز ہیدر آباد کے کپتان اس بار بنے ہیں ڈریبیٹ وارنر کلکتہ نائٹ رائیڈر کے کپتان ہے دینیش کارتک وکٹ کیپر بیٹسمن جبکہ راجستان رویلز کے کپتان ہے سٹیفن سمیت آسٹیلین بلے باز چناب نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ کے حوالے سے آپ لوگوں کو بتانی ہے کہ نیشنل ٹی ٹوئنٹی کپ آغاز ہو رہا ہے تیز سپتمبر سے انگلینڈ میں جو پلیئرز گئے تھے وہ واپس آ چکے ہیں اور وہ ملتان میں بائیو سیکیور ببل کو جوائنڈ کر چکے ہیں اور ابھی کچھ پلیئرز ہیں جیسے بابا رازم اماد وسیم اور دوسرے کچھ ایک دو پلیئرز ہیں جو کہ اس وقت نہیں جوائنڈ کر سکے ہیں اور وہ جوائنڈ کریں گے آگے جا کر کامران اکمل بھی جوائنڈ کرنے والے ہیں جن کے دو ابھی ٹیسٹ ہونے ہیں جس میں سے دوسرا ٹیسٹ ہونے دیا اس کا بھی ریزلٹ آنا ہے اگر ان دونوں نیگٹیف آ جاتے ہیں تو پھر وہ بائیو سیکیور ببل کو جوائنڈ کریں گے اور یوں تیس سیپتمبر سے اکٹھارہ اکتوبر تک آج چلے گا نیشنل ٹی ٹوینٹی کپ ملتان میں اور یہ میچ صبح اور دن میں کھیلے جائیں گے انشاءاللہ اس پر بھی ایک پورا شو میں کرنے والا ہوں بارحال اس پر بات ہوتی رہی لیکن ابھی ہمیں بات کرنی ہے پی ایس ایل پی ایس ایل کے فینس کے لیے پوری خبر پی ایس ایل پر تلوار لٹک رہی ہے جناب تلوار کیا ہے تلوار یہ ہے کہ تمام فرنچائزز عدالت میں جا چکی ہیں پی سی بی کے خلاف پی سی بی کے خلاف عدالت میں اپیل دائر کی گئی ہے کہ پی سی بی انہیں پیسے نہیں دے رہا نائنصافی کر رہا ہے پی سی بی پیسے حضم کر جاتا ہے ان کا حصہ بھی ان کو نہیں ملتا یہ کہنا ہے تمام فرنچائزز کا اور فرنچائزز یہ کہہ رہے ہیں کہ جو مہائدہ کیا گیا تھا وہ بھی نائنصافی پر مبنی ہے اگر اس مہائدے کی موڈلز جو ہیں وہ ان کو اگر تبدیل نہیں کیے گئے تو پی ایس ایل ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون منسوخ بھی ہو سکتی ہے کیونکہ فرنچائززز کا کہنا یہ تھا کہ اگر مہائدے میں تبدیلی نہیں کی گئی تو دو آزار اکیس کے پی ایس ایل کو ایفیکٹ کرے گا اس کا مطلب کیا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں تو امید ہے ایسا کچھ نہ ہو اور مجھے یقین ہے کہ ایسا کچھ ہوگا نہیں یہ صرف کہا گیا ہے لیکن ہوگا نہیں کیونکہ پی سی بی کو اچانک خود بخود ہوش آ جاتا ہے بارحال پی سی بی کے جو وکیل ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر فرنچائزز والوں کو کوئی مسئلہ ہے تو وہ آکے ڈائریکٹ پی سی بی سے بات کرتے ہیں انہوں نے ڈائریکٹ عدالت میں کیوں لے کر گئے ہیں لیکن پی سی بی کو چاہیے کہ یہ مسئلہ جل سے جل حل کریں کیونکہ دنیا میں بدنامی ہوگی کہ کیا ہو رہا ہے پی ایس ایل کے ساتھ نہیں ہونا چاہیے ایسا نہیں ہونا چاہیے بلکل بھی نہیں ہونا چاہیے پی سی بی کو چاہیے کہ تمام فرنچائزز کے مسئلے حل کریں فرنچائزز کی شکایت اس بات پر بھی ہے کہ پی سی بی نے انٹرنیشنل برادکاسٹنگ کی جو معاہدے تو اس کو بھی ختم کر دیے اور فرنچائزز کو بتائے بغیر سارے فیصلے پی سی بی خود کر رہا ہے اس بات سے فرنچائزز والوں کو شکایت ہے ظاہر سے بات ہے اگر فرنچائزز ہی نہیں رہیں گی تو پی سیل کیسے ہوگا تو یہ سارے مسائل ہیں امید ہے کیسا کچھ نہیں ہو اور سب کچھ جو ابھی چل رہے جو بدمزگی ان چار پانچ دنوں میں پھیلی ہے یا اللہ کرے ٹھیک ہو جائے ہاں لیکن یہ جو نومبر میں میچز ہونے ہیں جو چار میچز ہیں اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گا اس پر کوئی ایفیکٹ نہیں پڑے گئے یہ میچز اپنے وقت پر ہوں گے امید ہے کہ آپ لوگوں کو شو پسند آیا ہوگا جانے سے پہلے آپ لوگوں کو ریمائنڈ کروا رہا ہوں آپ لوگوں سے میں نے سوال کیا تھا جناب سوال بس آپ لوگوں سے اتنا آسا تھا آپ لوگوں نے مجھے بتانا ہے کہ پاکستان نے آئی سی سی کے کتنے ورلڈ کپ جیتے ہیں اور کون کون سے سن میں جیتے ہیں انشاءاللہ آپ لوگوں سے ملاقات ہوگی آپ لوگ کمنٹ باکس میں جواب دیجئے گا اگلی شو میں آپ لوگوں کے جوابات اس شو کی طرح پھر شامل کیے جائیں گے انشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ آنے والے شو میں پھر ملاقات ہوگی تب تک کیلئے دیجئے مجھے اجازت اللہ نگے بان